مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی دار لکومت تسلیم کر کے امریکہ نے پوری امت مسلمہ کو جنجوڑ کے رکھ دیا ہے فیصلے کے خلاف دنیا بھر میں مظاہریں جاری ہیں مستقبی میں اعلیات کیا شکل اختیار کریں گے یہ جانا نہای ضروری ہے صرف بیت اللہ ہم کی بات کی جائے تو یہ مظاہرین آپ دیکھ رہے ہیں سراپہ اتجاج نظر آ رہے ہیں یوں کہیے کہ مسلمانوں کی عزت پر ہاتھ ڈالا گیا ہے ہر اس قرآنی آیت کو جھٹلانے کی کوشش کی گئی ہے امریکی صدر ٹرمپ کی جانے سے جس پر واضح طور پر کہا گیا ہے کہ بیت المقدس صرف اور صرف مسلمانوں کا ہے یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس سے اس کے اوپر ہاتھ آج تک کسی بھی امریکی صدر نے اس سے قابل نہیں ڈالا تھا لیکن شاید یہ مسلم دشمنی ہے جس کی بنا پر جانالڈ ٹرمپ نے وہ اقدام اٹھایا جس کی وجہ سے پوری امت مسلمان میں اس وقت آگ بھڑکوٹی ہے ہر طرف اعتجاج کا سلسلہ جاری ہے آنے والے وقت میں صورتحال کیا ڈرا ہوگی بات کرتے ہیں ہل عربیہ ٹی وی کے سینئر تذکیہ کار منصور جعفر صاحب سے بہت شکریہ منصور صاحب آپ کے وقت کا آپ تذکیہ دیجئے گا آپ صورتحال کو کیسے پشید ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جی منصور جعفر صاحب آپ تک حواظ پہنچ پا رہی ہے منصور جعفر صاحب سے بھی رابطہ کریں گے خیدے کی صورتحالتے وہ زیادہ بہتر آگا ہے لیکن یہ آگ ایسی لگی ہے جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری امت مسلمان کو سراپا اعتجاج بنا دیا ہے ہر طرف اعتجاج کی کال دے دی گئی ہے اور ایسا میں کل جمعہ کا روز ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں برپور طریقے سے اعتجاج ریکارڈ کرا جائے گا یہ ایسا اقدام ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا جس میں نہ صرف مسلم مالک بلکہ یورپن مالک نے بھی اعتجاج کیا ہے ہر ایک نے اپنی ریزرویشن شیئر کی ہے اور سارست یہ بھی کہا ہے کہ یہ اقدام کسی طور پر بھی قبول نہیں ہے منصور جعفر صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں منصور جعفر صاحب خطے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگ رہا ہے ایسا اقدام سے کون سی پکچر ڈرا ہونے جاری ہے میں سمجھتا ہوں جی کہ جسے کیسے حماس کے طرف سے ایک سیٹمنٹ دیکھنے میں آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے اور خاص طور پر ڈانلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے یہ اعلان کر کے جہنم سے دروازے کھول دی ہیں انہوں نے ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ مشرق وستہ میں جو پہلے سے ہی آگ کا شکار ہے مختلف بورانوں کا شکار ہے اسے مزید بوران میں دھکیلنے کی ایک ہماکت کی ہے اور اس کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو امریکہ کا ایک ایسا منفرد اور ایسا انوکہ صدر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جو زمینی حقائق سے دے خبر ہو کر صرف اور صرف اپنی کچن کیپنٹ جو کہ ان کی بیٹی اور ان کے داماد پر مشتمل ہے جو کہ ان کے مشرق وستہ کے حوالے پر مشیرت خاص ہیں ان کی باپ کے لیے انسین ایڈوائز پر یہ ایسا احمقانہ فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے کہ جسے پوری دنیا عالمِ اسلام سمیت مغربی اور یورپی دنیا جو ہے وہ بیعہ کا آواز ہو کر جو ہے وہ کنڈن کر رہی ہے کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں جس انتہا پسندی کے خاتنے کے لیے وہ آج تک مختلف کوششیں کرتے آئے ہیں وہ ایک لحاظ سے دوبارہ سے بیک تو سکیر ون چلی جائیں گی کیونکہ بہت سارے ایسے گروپ اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جو مسلم دنیا کے یا فار ڈیٹ میٹر اور جو مختلف تنازیات ہیں ان کو بنیاد بنا کر جو ہیں وہ انتہا پسندی کے طرف مائل ہوتے ہیں یا تشدد کا راستہ تیار کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پالیسی ایک لحاظ سے مغرب میں یورپ میں بہتی محنت اور آپ کہنے یہ یعنی انتہائی محنت کے ساتھ انہوں نے حاصل کی تھی دانلڈ ٹرمپ کے اس اقدام سے جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ پاش پاش ہو گئی ہے اور خود اس وقت جو ہے امریکہ ایسی پوزیشن میں آ گیا ہے کہ انہیں اپنے مختلف ملکوں کے جو ممالک ہیں جہاں تو انہیں خدشہ ہے کہ انہیں شہریوں پر حملے ہو سکتے ہیں بات صرف حملے تک نہیں ہے منسو جافر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہی کا ایک رپورٹ ناظرین سے شیئر کرنی ہے اس کے بعد دوبارہ آپ سے سوال کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے امریکی صدر ٹرمپ کے فیصلہ کے خلاف اقوائم متحدہ نے سلامتی کانسل کا ہنگامی جلاس کل طلب کر لیا ہے عربلی کا جلاس ہفتے کو ہوگا جبکہ او آئی سی نے تیرہ دسمبر کو اجلاس بلا لیا ہے سعودی فرما رواز شاہ سلمان نے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا مسیحوں کے روحانی پیشواہ پاپ فرانسز کہتے ہیں کہ امریکی فیصلے سے دنیا بھر میں مزید کشیدگی بڑھے گی بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت قرار دینے کا اعلان پوری دنیا میں بے چینی پھیل گئی ایران، ترکی، سعودی عرب اور دیگر ممالک میں مظاہرے شروع عربلیگ نے اپنا ہنگامی اجلاس ہفتے کے روز اور او آئی سی نے تیرہ دسمبر کو طلب کر لیا فلسطینی صدر محمود عباس نے امریکہ کے فیصلے کو ہتے کیمن کے لیے نقصان دے قرار دے دیا زعودی فرما رواز شاہ سلمان نے صدر ٹرمپ کے اعلان کو نقابل قبول قرار دیتے ہوئے فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے پرک صدر نے امریکی صدر کے فیصلے کی مضمت کرتے ہوئے سے غیر ذمہ درانہ اور غیر قانونی قرار دے دیا کیتھو لگ مسیحوں کے روحانی پیشواہ پوپ فرانسس کہتے ہیں دنیا پہلے ہی تنازات کی زد میں ہے امریکہ کی طرف سے ایک اور متنازہ فیصلے سے مزید کشیدگی بڑھے گی ایران مصر لبنان اردن براک شراء قطر اور دوسرے ممالک نے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا منصور جعفر صاحب اس طوام ضرورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ سے کوئسشن یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ جہانم کا دروادہ کھول دیا گیا ہے لیکن کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں بے ایسیت مسلم امہ ہماری ذمہ داری ہے عرب لیگ ہمارے پاس ہے اوائیسی ہمارے پاس ہے اور دور بیالیس ملکوں کا فوجی اتحاد بھی ہمارے پاس ہے آپ سمجھتے ہیں اور اوپر سے اب اقوام متحدہ کا بھی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے سب سے بہترین پلیٹ فارم کیا ہوگا آپ کو کوئی امید ہے کسی سے دیکھیں جی جو اس وقت امت مسلمہ کی نمائندی کرنے والا پلیٹ فارم ہے باقی تو ریجنل پلیٹ فارم ہے یا وہ عرب اتحاد ہے یا وہ جی چی سی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ریلیونٹ فارم ہے اس معاملے پر آواز اتھانے کے لیے اور اس حوالے سے بھی ریلیونٹ ہے کہ اس کی تاثیر اس کی بنیاد ہی بنیادی طور پر مسجد اقصہ کے خلاف جو اسرائیلی جارہیت کا رواہ رکھے ہوئے ہیں اور خاص طور پر مسجد اقصہ کو سکٹی نائن میں جو آتر زدگی کا آم لگانے کی ناپاس جسارت کی گئی تھی اوائیسی کا بیفیکلی جو قیام ہے اس واقعے کے حوالے سے مسلم دنیا کا راہ عمل تیار کرنے کے لیے اور اس کو کنڈم کرنے کے لیے اس کی بنیاد بنائی گئی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اوائیسی خود ایک ایسے دورائے پر ہے کہ اتنا مدت گزرنے کے بعد بھی قبلہ ایوہ جو ہے وہ یہودی قبضے میں ہے اس حوالے سے کون مشترکہ یا متحدہ سکیٹیجی جو ہے وہ نہیں بنائی جائے سکی جس کے نتیجے میں اسرائیل اور اس کے جو ہماری ہیں خاص طور پر امریکہ انہوں نے آئے روز انسانی حقوق کے خلاف وردیوں کا وہاں سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اور غاصبانہ قبضہ اسرائیل کا روز بروز فلسطین کے پورے علاقے میں پھیلتا جا رہا ہے یہودی بسکیوں کا ایک ایسا لا متناہی سلسلہ وہاں کھڑا کر دیا گیا ہے یہ طریقے سے بیتو مکتب کی حیثیت کو انٹرنیشنل لاؤں میں اور خود یو ایل کی قراردادوں میں متناہی تکلیم کیا گیا ہے اسی طریقے سے خود امریکہ بہادر نے آج تک جو یہودی بسکیوں کا آئے روز وہاں تشکیل کا سلسلہ ہے اس کو کنڈم کیا ہے یعنی بات ہے صرف مضمت سے نہیں ہوگی اعلیٰ صدی کمیٹیوں پہ یہ مرمت بھی ہونی چاہیے تاکہ پتا چل سکے کہ آنے والے وقت میں مسلمانوں پر کم از کم اس طرح کا حملہ نہ کیا جائے جس کو مسلمان اعلان جنگ کنسیڈر کر رہے ہیں بہت شکریہ منصور جعفر صاحب